اس ریز ونڈا مدگوز مائن نیم ایم 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 تنیم یو وچنگ ریسل خبرات ہم بات کرنے والے ہیں سیون ٹائم جب میں سپر شٹار نے ومن سپر شٹار پر حملہ کیا چلے ویڈیو سرو کرتے ہیں نمبر ایک سال دو جار انیس میں نایہ جیکس نے سبھی ڈوڈوڈوڈی اینورس کو جٹکا دیا جب انہوں نے مینس روڈ رمل میں حصہ لیا اس حا کرنے والی بو ٹوٹھی میلہ ریسلر بن گئی ہے جب وہ رنگ میں آتی ہو تو سب سے پہلے ڈورپ جیلے انہیں کیک لگاتے ہیں اور اس کے بعد ری مشٹی ان پر اٹیک کرتے ہیں اور انت میں رینڈی اورٹرن ہے جیکس کو آرکی اور لگا دیتے ہیں نمبر دو بیک کی لینچ خود کو دمرین کہہ لوانا پسند کرتی ہے سال دو جار انیس کے ایک سٹیم رول میں ایک مکس ٹیگ ٹیم میٹ ہوتا ہے جہاں پر ایک طرف بیک کی لینچ اور سیت رولی ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہے لیسی ایوینج اور بین کوربن ہوتے ہیں اس میچ میں ڈبلو ڈبلو ڈبلی اینورسل چیمپنشپ اور ڈبلو ڈبلی رو بمیس چیمپنشپ دعاو پر ہوتے ہیں اور یہ ایک بینر ٹیک آل میچ ہوتا ہے اس میچ میں بین کوربن بیکی لینج کو اینڈ آف ڈیس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سیت رولنگ ہے بین کوربن کو پن کر دیتے ہیں اور اس میچ کو جی جاتے ہیں نمبر تین مارچ دو دار بیس کی ایک رو میں بیت فنکس جو کی ایج کی وائف ہے وہ رنگ میں آتی ہے وہ کچھ بولنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے رینڈی اوٹرن رنگ میں آ جاتے ہیں رینڈی اوٹرن بیت فنکس سے کہتے ہیں کہ تم ایج سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی جب تمہیں پتا تھا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے تب تم نے اس کے ڈرگ کو چھڑانے کی بلکل بھی کوشش نہیں کی رینڈی اوٹرن کہتے ہیں کی ایج سے میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ جب میری ایج سے ملاقات ہوئی اور میرے جب ڈاؤن فول شروع ہوا تو ایج مجھے کھینچ کر اوپر لائے تھے اور میں چاہتا ہوں کی ایج ریٹائر ہو کر گھر پر بیٹھ جائے اور انہیں بلکل بھی تکلیف نہ ہو اس کے بعد بیت فنکس کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ رینڈی اوٹرن کو چنٹا لگا دیتی ہے اور اس کے بعد رینڈی اوٹرن کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ بیت فنکس کو آرکیو دے دیتے ہیں نمبر چار ایک مکس ٹیک ٹیم میچ میں ایج اوٹرن اور لٹا کا میچ ہے سنہ کار لٹو اور ٹریس کے خلاف ہوتا ہے اس میچ میں رینڈی اوٹرن ٹریس کو آرکیو لگا دیتے ہیں اور میچیں جی جاتے ہیں نمبر پانچ سٹون کولڈ سٹیو ورشتین کی رائی ویلری ونس مکمین پریوار کے ساتھ تب سے جب انہوں نے ڈبلو ڈبلو میں ڈیبیو کیا دوزار پانچ میں ڈبلو ڈبلو میں ریٹن کے دوران سٹیو ورشتین نے ویس مکمین سین مکمین سٹیپنی مکمین اور ویس مکمین کی وائف لینڈی پر بھی اٹیک کر دیا نمبر چھے اب منز اور ومنز رول رمبل الگ الگ لیکن ایسا ایسا نہیں تھا پہلے کے وال منز رول رمبل ہوتا تھا ڈبلو ڈبلو وی منز رول رمبل دوزار دس میں بیتھ فنکس سے آ جاتی ہے ڈیگریٹ خلی نے اس رول رمبل میچ میں نمبر پانچ پر انٹری کی اور سی ایم پنک کو کونے میں لٹا دیا اور پھر گلیم جون کا میوجک بجتا ہے جب اس نے ڈبلو ڈبلو یونیورس اور ریسلر کو چکا دیا بیتھ فنکس خلی کو کس کرتی ہے اور انہوں نے خلی کو الیمنیٹ کر دیا بیتھ فنکس پھر سی ایم پنک کی اور مرد جاتی ہے اور انہیں ماننے کی کوشش کرتی ہے لیکن سی ایم پنک انہیں جی ٹی ایس لگا دیتے ہیں اور انہیں آسانی سے باہر فینک دیتے ہیں نمبر ساتھ رینڈی اوٹرن کی گل فرینڈ سٹیسی کیبلر رو کے ایک اپیسوڈ میں جا رہے ہوتے ہیں ریسل مینیا اکیس میں رینڈی اوٹرن اور دا انڈرٹیکر کا میچ ہونے والا تھا اور رینڈی اوٹرن نے چکانے والا آر کے اپنی گل فرینڈ سٹیسی کیبلر کو لگا دیا رینڈی اوٹرن نے یہ ہے سٹیٹمنٹ ان سبھی فینس کے لیے دیا جنہوں نے رینڈی اوٹرن پر ڈاؤٹیک کیا تھا گائیت آج کا ویڈیو بس اتنے تھا اگر ویڈیو پسند آئے تیسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگا میں ملتا ہوں اپنے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی